چالیس برس سے زیادہ کی عمر کے جو لوگ ہیں ان کو پرانی دعا یاد ہوگی اس دعا کیا شروع ایسا ہوتا تھا دعا پڑو اللہ میرے حق نام گنو مولا علی ایمان تھی سان جائے تھی نہ سجدہ کر کے برکت دعا سان جی اور یاسو منی جی دعا دیتی کبول کر ایک پر تسبیح نکلتی تھی اور اب دعا شروع ہوتی ہے وہ تو پہلے قسم کا اعلان یا آزان تھی مکی صاحب دعا پڑو کمرے صاحب دعا پڑو اللہ میرے دعا پڑو یہ اعلان تھا دعا شروع ہوتی ہے توبو توبو تقصیر دار بند و سرطہ پاگنے گار یا شاہ تو بخشیں بخشن حال دعا تو پیر پڑے بند و وینتی کرے سچ و شاہ تو قبول کرے فرمان شاہ پیر جو وچن سچ و وچن سبحان اللہ شکر لیلہ والحمد لیلہ و لا الہ الا اللہ واللہ و اقبر و لا حول و لا قوة الا باللہ ہے الالی العظیم یہ پھر یہ دعا چلتی ہے لیکن مجھے جو سنانا تھا وہ لفظ کیا سے پتہ ہے دعا تو پیر پڑے یہ جو دعا پڑھانے والے ادھر کوئی لڑکا یا لڑکی ایک عورت یا مرد کو کچھ بھی بیٹھتے ہیں وہ دعا نہیں پڑھ رہا دعا تو پیر پڑھ رہا ہے اور دعا کا پڑھانا پیر کا کام ہے پیر یعنی نبوت نبی مخی صاحب کو پوچھتا ہے مخی صاحب عمر ہے تب ہی مخی چھوپ رہے تو وہ دعا نہیں پڑھا سکتا جب تک مخی صاحب نہ کہے کہ میں تجھے عمر دیتا ہوں اور مخی کے پاس عمر کہاں سے آیا شاہ پیر سے آیا شاہ پیر کا عمر مخی کے پاس تو دعا پڑھنے کا یا پڑھانے کا کام پیر کا ہے مولانا علی شاہ محباب بہت دفعہ جماعت کے اندر خود بیٹھ کے دعا پڑھاتے تھے علی شاہ محباب جب ہی امام بنے تو ان کے فرزند جو سب سے بڑے فرزند تھے امام سلطان محمد شاہ کے بڑے بھائی تھے پیر آگا شاہ بودین شاہ ان کا دوسرا نام تھا پھر شاہ خلیل اللہ بھی ان کو کہتے تھے وہ جماعت کے اندر آنکہ دعا پڑھایا کرتے تھے تو علی شاہ محباب ایک دن جماعت خانے کی اندر آئے کرسی پہ بیٹھے ہے جماعت ایک چروہہ انگلیش میں کہتے ہیں شیپرڈ بھیڑ بکریوں کو دیکھ رکھ رکھنے والا اردو میں کہتے ہیں چروہہہ بھی کہتے ہیں گجریہ بھی کہتے ہیں شپرڈ ایک چروہہ اپنی بھیڑوں کو لے کے بکریوں کو لے کے ان کو جنگل میں لے جاتا ہے کہ وہ چرے ہیں اور کھائیں پیئیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھیڑ یہ ساری جماعت کو چھوڑ کے کسی ایک طرف اکیلی بھاگ جاتی ہے تو وہ چروہہہ یہ ساری بھیڑوں کو چھوڑ کے اس کے پیچھے بھاگ کے پکڑ کے واپس اس کو جماعت کی اندر لے آتا ہے علی شمہ بھا فرمایا ہم تمہارے چروہے ہیں گجریہ کی طرح میں ہم تمہارے شپرڈ ہیں جتنے بھی نبی تھے وہ کیا تھے لوگوں کے شپرڈ تھے بائبل کے اندر عیسیٰ نبی نے اپنے آپ کو یہیں ظاہر کیا ہے اور پھر یہاں تک ظاہر کر دیا کہ میں بھی خدا کا لیم ہوں لیلہ ہوں بکری کے بچے کو لیلہ کہتے ہیں کیڑ کہتے ہیں انگلیش میں اپنے آپ کو بھی اس طرح ظاہر کیا ہے مولانا لیشہ فرمایا کہ جماعت میں سے تمہارے میں سے جب کوئی گمراہ ہو جاتا ہے دین کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے جیسا بکری کا بچہ اکیلا ہو جائے تو اس کو کوئی شیر لائن یا غول اس کو کھا جائے اس در سے چروہا بھاگ کے اس کو واپس لے آتا ہے نہیں تو وہ اکیلا تو کھایا جائے گا مارا جائے گا ہم اس طرح سے تم کو دین سکھاتے ہیں ہم اس طرح تم کو جماعت کے اندر رہنے کی تلقین کرتے ہیں جماعت کے ساتھ رہو مطلب اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو دین چھوڑ کے جو آدمی دعوے پڑھیا اپنی مرضی سے چلا جماعت کے ساتھ رہو گے علی شہ مباب فرمایا تو تم پر کوئی بلا نہیں آئے گی لیکن جب تم نے جماعت کو چھوڑ دیا حکیلے ہو جاؤ گے تمہارے اوپر بلائیں اترے گی شیر کھا جائے گا بھیڑیا کھا جائے گا کسی کھڑے میں گر جاؤ گے تو دین جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے رسول اللہ کی ایک حدیث ہے ان اللہ ما جماعت اللہ جو ہے تحقیق وہ جماعت کے ساتھ ہے تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے خدا کی عبادت ہے میں نے آپ کو شروعات میں عرض کی کہ یہ مطلب نہیں کہ چوبیس گھنٹے تک بھی لے کے بیٹھو اور اللہ کو یاد کرتے رہو یعنی اسی کا نام عبادت نہیں اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اس نے ہمارے ساتھ بہت سی چیزیں لگا دی بھوک لگائی پیاس لگائی تھکاوت لگائی تو جب ہم بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ نے اس کے لئے کھانا بنایا کھانا کیسا کریم ہے اللہ کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے تین چار مہینے بچہ پیدا ہونے سے تین چار مہینے ماں کے دودھ اترتا ہے ولینا امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ نے فرمایا آپ کبھی امام جعفر صادق کا رسالہ پڑھو فرمایا کہ تُو خیال کر کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے لئے خدا تعالیٰ نے دودھ کا بندوبست کیا تجھے خوراک کا بندوبست کیا انسان کو پیدا ہونے سے پہلے اس کی خوراک مہیا کی پیشتہ در دین ایک گران کی اندر فرماتے ہیں سوال کر کے ہم کو جھگاتے ہیں اے جی کہو رے جیو کہو یعنی پوچھتے تمہیں کس کارن آیا جی قرآن شریف کی اس آیت کا یہ ترجمہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلِعِنْسَا اِلَّا لِعَبُدُونَا نہیں پیدا کیا ہم نے انسانوں جنوں کو سوائد ہماری خدمت کرے ہماری عبادت کرے کہو جیو تمہیں کس کارن آیا ناکی دی صاحب نہیں سرے وا یعنی تم دنیا کی اندر کس لی آئے ہو تم نے اس کی عبادت نہ کی موسیقی